نمشکار دوستو میرا نام جسپال سنگا آج میں آپ کو سلوار کی لمبائی چھوٹی کرنی بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پرانی سلوار ہے یہ دیکھئے یہ پرانی سلوار ہے اب اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے اب ہم نے اس کی لمبائی کم کرنی ہے کتنی لمبائی ہے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی لمبائی ہے اس کی یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں سے سلوار کو ناپ لیا اس سلوار کی لمبائی ہے چالی سنچ لمبائی ہے اب اس کو ہم نے چھتی سنچ لمبائی کرنی ہے اس کی تو چھتی سنچ لمبائی کرنے کے لیے ہم نے اس طرف سے اس کو پہلے کھول لینا یہ جو سلائی لگی ہوئی ہے اسے ہم نے کھول لینا یہ چھوٹی سی جو کور ہے اس پر ہم نے کینچی لگا دینا یہ دیکھئے اس نوک سے کینچی کی نوک سے ہم نے اسے ہلکا سا کٹ دیا اب یہ آسانی سے کھل جائے گی بہت آسانی سے ہم نے اسے ایسے کھیچ دیا یہ دیکھئے یہ کھل گئی اور ادھر بھی کھل گئی ہے یہ دیکھئے اب ہم نے اسے لمبائی کو چھتی سنچ لمبائی کرنی ہے ہم نے اسے ایسے پکڑ دیا ایسے پکڑنے کے بعد ہم نے اس سیرے سے ناپنا ہے اس سیرے سے ناپ کے ہم نے دیکھنا ہے چھتی سنچ کہاں پہ آ رہا ہے یہ چھتی سنچ یہاں آ گیا یہ ہم نے چھتی سنچ سے تھوڑا سا جازہ رکھنا ہے کیونکہ سلائی پر بھی جائے گا اس لئے ہم نے اسے ساڑھے چھتی سنچ کر لیا یہ چھتی سنچ یہ ہم نے اسے ایسے کھول دینا ایسے کھولنے کے بعد ہم نے انچی ٹیپ کے ساتھ ہی اسے ایسے نشان کر دینا ایسے یہ سدھا نشان لگ گیا اب ہم نے اسے کیا کرنا ہے یہ فالتو ایکسٹر پیس ہمارا نکل جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے یہ سلی کٹنگ کر دینی ہے بہت آسان ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہم نے جتنا پیس نکالا اس طرف سے اتنا ہی پیس ہم نے اس طرف سے بھی نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی ہم نے اسے ایسے ہی بچھا لینا ہے بہت آسان طریقہ ہے یہ یہ پیس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ایسے رکھ دیا دونوں کو برابر ملا کے ہم نے جہاں سے کٹنگ کر دی یہ دیکھیں اب یہ ہمارا پیس کسی کام پہ آ جائے گا یہ ہی پہنچے پہ لگانے کے کام آ جائے گا یہ دیکھیں اس کی لمبائی ہو گئی اب چھتیس انچ لمبائی ہو گئی یہ دیکھیں نمشکار دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے